موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی شروع کی سولہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون نون حروف مقطعات میں سے ہے قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربکا بمجنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں وَإِنَّكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور بے شک آپ کے لئے البتہ بے انتہا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقیناً آپ خلق عظیم پر کاربند ہیں اور یقیناً آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں فَسَتُبْصُرُ وَيُبْصِرُونَ پھر جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ کفار بھی دیکھ لیں گے بِعَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور ہدایت پانے والے کو وہی بہتر جانتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو آپ تقذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریں تو آپ جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں تو آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں وَدُّ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑھیں تو وہ بھی نرم پڑھ جائیں وَلَا تُطِعْكُلَّ حَلَّا فِمْمَحِينَ اور آپ ہر قسمیں کھانے والے ظلیل کی بات نہ مانیں ہم مازم الشائم بنمیم جو تانے دینے والا انتہائی چگل خور ہے مَنَّا إِلِّلْخَيْرِ مُؤْتَدٍ عَثِيم بھلائی سے روکنے والا حد سے گزرنے والا سخت گناہگار ہے وَتِلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم اُجَرْء اور اس کے علاوہ حرام زادہ ہے انکان ازامالی وَبَنِين اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ پہلوں کے افسانے ہیں یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں سَنَسِمُهُ عَلَالْخُرْطُوم ہم جلد اُس کی سوڑ یعنی ناگ پر داغ دیں گے ناظرینِ کرام ابھی آپ نے سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی شروع کی سولہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی لکھنے والوں کی قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کو بتانے کے لیے اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے پھر اس کے بعد یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے مالک ہیں اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نرم پڑیں گے تو وہ لوگ بھی نرم پڑ جائیں گے یعنی آپ ذرا مداہنت دکھائیں کچھ نرمی کریں کہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا تو وہ لوگ بھی نرم پڑ جائیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ جی نہیں آپ جھٹانے والوں کی پیروی نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے لیکن جھٹانے والوں کا اخلاق کیسا اس کا تذکرہ ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ قلم سورہ نمبر ارسٹھ یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر باون آیتیں ہیں شروع کی سولہ آیتیں آج کے درس میں ہیں اس سورہ کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے نون والقلم وما یسترون نون حرف مقتعات میں سے ہے جیسا کہ ساد طاہا عین ساد قاسین حامین یہ حرف مقتعات میں سے ہے ساد اسی طریقے سے نون حرف مقتعات میں سے ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے اس لئے سورہ کا نام سورہ نون بھی ہے سورہ قلم بھی ہے سورہ نون بھی ہے اللہ نے کیا قسم کھائی قلم کی قسم تو یہاں ایک جنسے قلم ہے اور ایک خاص قلم ہے دو قلم مراد ہے ایک جنسے قلم جس کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ یہ قلم ہے اسی طریقے سے ایک خاص قلم کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے اس کا تذکرہ ہے تو آئیے ذرا اس کو سمجھ لیں جنسے قلم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی جو اتاری اس کے اندر بھی قلم کا ذکر کیا ہے سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر ایک سے پانچ کی درمیان غور کیجئے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھئے اور آپ کا رب کریم ہے اس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا تو قلم یہ دلالت کرتا ہے صحافت پر اس لئے قلم کا صحیح استعمال ہونا چاہیے آج کل کچھ لوگ اپنے قلم کا غلط استعمال کرتے ہیں صحافت کا غلط استعمال کرتے ہیں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا دو ہی راستہ ہے ایک ہے زبان اور ایک ہے ہاتھ آدمی ہاتھ کا صحیح استعمال کرے زبان کا صحیح استعمال کرے ایک ہے خطابت اور ایک ہے صحافت زبان کے ذریعے خطاب ہے اور قلم کے ذریعے صحافت ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے اس لئے غور کرنے کے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا آلہ بھی بتایا سیکھنے کا آلہ بھی بتایا کیسے علم کو سیکھا جائے علم کو جمع کیا جائے علم کو لکھا جائے تو پہلے وحی کے اندر دونوں چیز اللہ نے سکھا دی کہا پڑھو تو زبان سے پڑھنا ہے پھر اسی طرح کہا کلم کے ذریعے سکھایا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز کا استعمال بتا دیا ہے تو کلم کی بڑی اہمیت ہے اس لئے اس کی اہمیت کو جانیے پہچانی اور غلط استعمال نہ کیجئے کچھ صحافی ایسے ہیں جو اپنی کلم کا غلط استعمال کرتے ہیں اسلام نے اس سے رکا ہے تو یہاں جن سے کلم مراد ہے تمام کلم مراد ہے ایک حدیث پر گوھر کریں کہ اس کلم سے مراد وہ کلم ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا سنانت ترمزی کتاب القدر کتاب نمبر تیس حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچپن صحیح حدیث ہے یہ اب اب ان سامد بیان فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اول ما خلق اللہ القلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ کلم ہے بتا یہ چلا کہ سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ کیا ہے کلم ہے اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا کیا فقالا پھر کہا اکتب لکھ تو کلم نے کیا کہا ماں اکتبوں میں کیا لکھوں تکیہ کلم کے اندر بھی زبان ہے بولتی ہے کیا لکھوں قالا اللہ نے کہا اکتب القدر تقدیر لکھ لیکن تقدیر لکھی ہوئی ہے گھبرائیے گا نہیں کتنی بھی تکلیف آئیں برداشت کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کو دے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اکتو بالقدر تقدیر لکھ ما کانا وما ہوا قائنن الالابدی جو چیز ہو چکی اور جو چیز عبد تک ہونے والی ہے آئندہ جتنی بھی چیزیں ہونے والی سب کو لکھ ڈال تو قلم نے کیا کیا تمام چیزیں لکھ دی اللہ نے کہا لکھنے کے لئے تو اس نے لکھ دیا تو یہ ایک قلم مراد ہے خاص قلم مراد ہے تو دونوں طریقے کا قلم مراد ہو سکتا ہے اس میں حرج کی کوئی بات نہیں پھر آگے کہا وما یسترون اور قسم اس کی بھی جو لکھتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے فرشتوں کی بھی قسم کھائی تو لکھنے والے کی بھی اہمیت ہے ان کا مقام ہے ان کا مرتبہ ہے کا وزن ہے کہ بھئی لکھنے والا کون ہے اس لئے آپ دیکھئے گا اچھے صحافی کی بڑی عزت ہوتی ہے لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر فرشتے لکھے ہیں تو ان فرشتوں کا کیا کہنا تمام فرشتوں کا مقام ہے ان کا مرتبہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے فرشتے کی قسم کھائی کئی اور آیتوں کے اندر ہے جیسے سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10 سے 12 کے درمیان غور کیجئے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ بے شک تم لوگوں پر حفاظت کرنے والے متین ہیں کراماً کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو تو رقعب سورہ نمبر 50 آیت نمبر 17 اور 18 بغور کیجئے اَنْ الْيَمِينِ وَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ بِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهَ رَقِيبٌ عَتِيدٌ دائیں اور بائیں دونوں بیٹھے ہوئے زبان سے کوئی چیز کیا نکلتی ہے مگر جو حاضر ہیں وہاں جو نگران ہیں وہ لکھ لیتے ہیں اس لئے پہلے تولیں پھر بولیں بگر تولے ہوئے کوئی بات نہ کریں اس میں بڑا نقصان ہے کیونکہ تمام چیزیں لکھی جاری ہے کل قیامت کی دن یہ تمام چیزیں حاضر ہو جائے گی اس کے بعد یہ کہا گیا آپ اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہیں دیوانیں نہیں ہیں مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بطانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور لکھنے والے کی قسم کھائی آپ اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہیں دیوانہ نہیں ہیں اصل میں ایک آیت ہے سورہ حجر سورہ پدرہ آیت نمبر چھے يَا عَيُّهَا الَّذِي نَزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُون اے وہ جن کے اوپر ذکر اتارا گیا بے شک آپ پاگل ہیں دیوانے ہیں تو اللہ نے کہا نہیں آپ اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہے دیوانی نہیں ہے سورہ تور سورہ نمبر باون آیت نمبر انتیز بے شک آپ نصیحت کیجئے آپ اپنے رب کی نعمت سے کاہن اور مجنون نہیں ہے تو یہاں رب کی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا رب کی نعمت ہے قرآن اتارا رب کی نعمت ہے آیت نمبر تین پر غور کیجئے وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور بِلَا شُبَہ آپ کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجر اور بدلہ کبھی ختم نہیں ہوگا بڑی محنتیں ہیں بڑی کوششیں ہیں انہی کی وجہ سے تو ہم اور آپ مسلمان ہیں صحابے کرام کی محنت سے ہم اور آپ مسلمان ہیں غیر ممنون کا لفظ آیا کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے تو رہود سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو آٹھ میں ہے اطاعن غیر مجزوز یہ اللہ کا عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا بے حد و حساب ہے سورہ تین سورہ نمبر پچانوے آیت نمبر چھے فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ کہ ان لوگوں کے لئے بدلہ ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے اس کے بعد یہ تمام چیزوں کی جب اللہ نے قسم کھالی قلم کی قسم کھائی لکھنے والوں کی قسم کھائی پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا امدہ ہے اور جن کا اخلاق کتنا خراب ہے اس کا بھی تذکرہ ہے لیکن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْزِيمِ اور آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اخلاق ختم ہو گئے دنیا کے اندر جتنے لوگ پیدا ہوئے الگ الگ کمال لے کر آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورا کمال جمع ہو گیا ہے کسی شاعر نے کہا حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری آنکِ خوباں ہمہ دارن تو تنہ داری یوسف علیہ وسلم کی خوبصورتی عیسیٰ علیہ وسلم کا دم موسیٰ علیہ وسلم ہاتھ جب بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا لوگ الگ الگ نشانیاں لے کر آئے لیکن ہمارے محبوب میں یہ تمام نشانیاں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی ملی ہے یوسف علیہ وسلم بڑے خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی امی کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوبصورت ہیں پوری خوبصورتی ملی ہے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا آپ خوبصورت ہیں اور آپ خوبصیرت ہیں اس لئے کہا گیا وَإِنَّكَ لَعْلَىٰ خُلُقِ نَظِيم اور آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوپر والے بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قسم کھا کے کہا ہے کبھی تم لوگ بولتے ہو دیوانے ہیں مجنون ہیں نہ وہ دیوانے ہیں نہ وہ مجنون ہیں ان کا اخلاق سب سے اچھا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر 6 باب نمبر 18 باب و جام صلات اللیل حدیث نمبر 740 سعید بن حشام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے قورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے جس کو بھی اخلاق دیکھنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن کو پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جان جائے گا ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مسند احمد جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکیاسی حدیث نمبر آٹھ سار نو سو باون سہی روایت ہے یہ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعزت لیو تمیم صالح الاخلاق مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں تالح اخلاق کو اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق والا قیامت کی صبح تک کوئی پیدا نہیں ہوگا اچھے اخلاق کیسے نظر آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوکر کے ساتھ کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ کیسے ہیں اخلاق یہی نظر آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا ہمارا اور آپ کا اخلاق مطلبی ہے کسی سے مطلب ہے سلام علیکم چاچا سلام علیکم بھائیہ مطلب ختم ہو گیا تو سامنے آتے ہیں تو کترہ کے نکل جاتے ہیں سامنے آتے ہیں تو کترہ کے نکل جاتے ہیں ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں ذرا سی تکلیف ہوئی ہم نے پریشانی بیان کرنا شروع کر دی اور ذرا کچھ ہوا موقع ملا تو ہم نے ڈانٹنا اور پھٹکارنا شروع کر دیا جہاں موقع مل گیا اور ہم نے بھراس نکال لی اچھا تو کام نہیں آیا تھا تو ہم اور آپ مطلب کے لئے سٹتے ہیں اور جب مطلب ختم ہو جاتا تو ہٹ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی ہے ہمارا اور آپ کا اخلاق اللہ ما شاء اللہ لیکن مطلبی ہے اس لئے مطلبی اخلاق کی کوئی قدر نہیں کوئی عزت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی ہے ذرا اپنے اندر بھی اصولی اخلاق پیدا کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف آئیے دیکھئے حیاء کے اندر جود و سخا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں بھی آگے ہیں شرم و حیاء میں کتنے آگے ہیں کہ وہ عورت جو پہلی رات کی دلہنوں کتنی شرم آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرمیلے ہیں ہمیں اور آپ کے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہونی چاہیے اسی طرح آپ معاف کرنے میں بھی آگے ہیں بردواری میں بھی آگے ہیں ہر چیز میں آپ آگے ہیں آپ کے آگے کون جا سکتا ہے کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آگے کوئی نہیں جا سکتا رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی رہنمائی صرف محمد کی شریعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے دیکھیں بیوی اگر تعریف کرے تو واقعی آدمی تعریف والا ہے بھلا آپ ہی بتائیے کون ہے ہم میں سے جس کی بیوی اس کی تعریف کرے بہت ہی کم کیونکہ ہمارے اندر وہ اخلاق کی کمی ہے بھائی اچھے اخلاق کہاں ہیں اچھے اخلاق بنائی ہے تاکہ سب لوگ مجبور ہو جائیں چار آدمی اگر گواہی دے کہ اس آدمی کا اخلاق اچھا ہے تو واقعی اچھا ہے ایک کون ہے بیوی ایک کون ہے پڑوسی ایک کون ہے نوکر ایک کون ہے پارٹنر جس کے ساتھ ہمارا لیندین ہے اگر یہ چاروں کہے کہ فلانے صاحب اچھے ہیں تو واقعی صاحب اچھے ہیں اور بیوی جب تعریف کرے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ بہت پڑتا ہے اسی وقت تو اچھے اخلاق کے بارے میں پتا چلے گا اب ایک مرتبہ کسی سے ملاقات ہو گئی تو ہم اور آپ تقویٰ کے آلہ میار کو بتا دیتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اس کے ساتھ اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے کیا کہا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ما ذربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قد تو بیدہی ولا مراتن ولا خادمن اللہ ان یجاہد فی سبیل اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حاس سے کبھی بھی نہ کسی بیوی کو مارا نہ کسی نوکر کو مارا لیکن بیوی کو بھی نہیں مارا کچھ بھائی ایسے اگر نہیں ماریں گے تو ان کا نہ ناشتہ حضم ہوگا نہ کھانا حضم ہوگا نہ رات کا کھانا حضم نہیں ہوگا اگر وہ نہیں ماریں گے تو نہ ناشتہ حضم ہوگا نہ کھانا حضم ہوگا مار پیٹ میں لگے ہوئے گالی بات میں لگے ہوئے اچھے اخلاق والے نہیں ہیں اچھا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھئے کبھی نہیں مارنے کا نبی نے مارا ہی نہیں پیار کے ذریعے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا اچھے طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہیں نا آپ کے اندر وہ ادا ہونی چاہیے کہ لوگ خود بخود سمجھ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر کو بھی نہیں مارا کچھ لوگ مارتے رہتے ہیں بے عزتی کرتے ہیں سب کے سامنے ڈانڈ دیتے ہیں ان کا اخلاق صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا ہے لے لیجئے ہاں جب جہاد میں جاتے اللہ کے راستے میں جاتے تو بات کچھ اور ہے شوائے جہاد میں اور آپ کو جو کسی نے نقصان پہنچایا آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا البتہ اللہ کے حکم جس نے خلل ڈالا تو اللہ کے واسطے آپ نے بدلہ لیا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں پوچھ لیجئے دس سال تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اگر نوکر بتائے کہ میرا سیٹھ اچھا ہے تو واقع وہ اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تعفی اچھا ہے کوئی قریب نہیں جا سکتا صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر تین تالیس حدیث نمبر دوہزار تین سو نو خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشر سنین واللہ ما قال لی افن قطو ولا قال لی لشن لما فعلت کذا وحل لا فعلت کذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال تخدمت کی اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی افتق نہیں کہا کبھی یہ نہیں کہا کہ تُو نے یہ کام کیا اور تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا اگر ہمارا اور آپ کا اخلاق ایسا ہو جائے تو ہمارے نوکر ہماری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گریبوں کے ساتھ کیسا ہے نوکروں کے ساتھ کیسا ہے کمزوروں کے ساتھ کیسا ہے وہی اخلاق اپنانے کا یہ نہیں صرف سیٹھ لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ اچھے ہیں ترنتر مزی کتاب الجنائز کتاب نمبر آٹھ حدیث نمبر ایک ہزار سترہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نم کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت المملوک اچھی اخلاق کیا کیا ہو سکتے غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی تیمار داری کرتے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے بیمار پرسی نہیں کر سکتے کہاں ہے وقت اللہ ما شاء اللہ ویشد الجنازہ جنازے میں شریک ہوتے اچھی اخلاق کی نشانی ہے گدھے کی سواری بھی آپ نے کی ہے اور آپ غلاموں کی دعوت قبول کرتے نوکروں کی دعوت قبول کرتے اور آج کل صرف سیٹ لوگ کی دعوت قبول ہو رہی ہے پیسے والوں کی دعوت قبول کرتے لوگ غریبوں کی دعوت کوئی قبول نہیں کرتے کی نہیں سب کی دعوت قبول کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کو دلاسہ دیا کرتے تھے ہم اور آپ دلاسہ دیں گے ملنے کے لئے جائیں گے سن لیجئے ملنے کے لئے جائیں گے سن لیجئے مسندہ حمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر ستتر حدیث نمبر پانس سو چار صحیح حدیث ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر والحضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر اور حضر میں رہے فکانا یعودو مرضانا وہ ہمارے بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے ویتبعو جنائزنا اور ہمارے جنازے کی پیشے چلتے ویغزو معنا ویواسینا بالقلیل والکثیر اور ہمارے ساتھ غزب میں شریک ہوتے اور ہمیں دلاسہ دیتے تھوڑے پر اور زیادتی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا ہے ہم اور آپ معاف کرنے کو تیار ہیں مسندہ حمد جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو پینسٹھ حدیث نمبر چودہ ہزار نو سو انتی صحیح روایت ہے یہ جعوی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزوے کیلئے روانہ ہوئے واپسی پر مسلمانوں نے راستے میں قیام فرمایا پڑاؤ ڈالا جہاں درختوں کی بہتات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے غورس بن حریس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے کر کہا مئیم نعوکم انی آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ فسقت السیف من يدہی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیتے ہوئے فرمایا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا گوھر کر لیں ہم اور آپ چھوڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن کو بھی چھوڑ دیا اس نے کہا دشمن نے کن کا خیر آخذن آپ تو بھلے ہیں اور بھلائی کی آپ سے امید ہے ایسا اخلاق بنائیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم کلمہ پڑھتے ہو لا اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم میں کبھی آپ سے نہیں لڑوں گا اور میں ان کا بھی ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں دیکھا آپ نے اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سے نہیں مارا بلکہ اپنی دشمن کو چھوڑ دیا لوگ غلط کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا فخل لا سبیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا جب وہ اپنی قوم کے پاس گیا تو اس نے کہا قد جئتکم من اند خیر الناس میں تم لوگوں کے پاس سب سے بہتر انسان سے بلکہ آیا ہوں الفضل و ما شہدت بحیل آدہ فضیلت کی چیز تو وہ ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بلند ہے اللہ نے گواہی دے دی ہے دنیا والے لاکھ کچھ کوشش کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کچڑ وشا لیں ویسے ہی ہوگا گویا کہ وہ سورج کو تھوک رہے تو کچھ ہوگا اوپر جا سکتا ہے اپنے موہ پر چلا آئے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے اچھے اخلاق کے تذکرے کے بعد اب بری لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر آٹھ سے سولہ کے ترمیان غور کیجئے جھٹلانے والوں کے آپ اطاعت نہ کیجئے اسی طرح یہ کہا بری اخلاق والے لوگ کون سے ہیں قسم کھانے والا ہے زلیل ہے تانہ دینے والا ہے بھلائی سے روکنے والا ہسے گزرنے والے یہ بری اخلاق کے مالک ہیں آج کل جھوٹ کتنا بڑھتا جا رہا ہے اور موبائل فون تو جھوٹ کی فکٹری ہے اس لئے جھوٹے لوگوں کو ڈرنا چاہیے دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے جو لوگ سچے لوگ ہیں اس کا فائدہ ہے تکلیف تو ذرا ہوگی لیکن فائدہ ہے آخر جیت حق والو ہی کی ہوتی ہے جو لوگ جھوٹے ہیں ان کا نقصان کل قیامت کے دن کیا ہوگا صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047 سمرہ بن جدم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد لوگوں کا خواب سنا کرتے تھے ایک دن آپ نے خود اپنا خواب بیان فرمایا تو ایک جھوٹے آدمی کے بارے میں کہا وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشِرُ شِدْقُهُ إِلَىٰ قَفَاه جو گدی تک پھاڑا جا رہا ہے پھر اسی طرح جس کے گل پھڑے کو پھاڑا جا رہا ہے سر تک پھاڑا جا رہا ہے جس کی کھوپڑی کو پھاڑا جا رہا ہے یہ وہ آدمی ہے جو صبح صبح اٹھ کر جھوٹی بات گرتا تھا اور لوگوں میں پھیلا دیتا تھا اس لئے سچے بنیے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 119 اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اگر جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بڑا نقصان ہے اس لئے بچ کے رہیے پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو چگلی کھاتا ہے یعنی ادھر سے ادھر پھنساتے رہتا ہے بڑا نقصان ہے اس کا دو موہا سانپ ہے یہ حدیث کے اندر آیا سنو نبی دعوت کتاب اللہ تب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4872 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلوات میں فرمایا من شر ناس زلوجہین اللذی یعطی ہاولائی بوجھین وہاولائی بوجھین بترین آدمی وہ جو دو موہ والا ہے ادھر سے اس کی بات لے لیا ادھر سے لے جا کر ادھر پھسا دیا اس کی لا آئیہ ادھر پھسا دیا دو موہ والا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے ایک موہ سے اس کے پاس جاتا ہے دوسرے موہ سے اس کے پاس جاتا ہے چگل خوروں کو آگ کی دو زبان دی جائے گی چگل خوروں کی زبان آگ کی دو زبان ہوگی اللہ اکبر کتنا بڑا نقصان ہے اس کا سنو نبی دعوت کتاب الادب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر چارہزار آٹھ سو تیہتر من کانا لہو وجہان فی الدنیا کانا لہو یوم القیامت لسانان من نار جس نے دنیا کے اندر دو چہرہ رکھا دو مو رکھا قیامت کے روز اس کی دو زبانیں ہوں گی اس نے چگل خوری سے بچیے دو ملکوں کے درمیان چگل خوری کے ذریعے تفریق رہ لی جاری ہے دو بھائیوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان پڑوسی کے درمیان ایسے لوگ ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے قبر میں بھی سخت عذاب ہوگا صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر تیس حدیث نمبر 1378 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے ایک کے بارے میں کہا جو چگل خوری کرتا تھا دوسرا وہ تھا جو بغیر پانی کے پشاب کرتا تھا اگر پانی لے کر پشاب نہیں کریں گے پاکی اور صفائی کا احتمام نہیں کریں گے تو قبر میں عذاب ہوگا اس لئے اس کا احتمام کیجئے قطلن ایک لفظ آیا ہے آگے چل کے بدخو سخدل صحیح صالحی میں ہم اگر مال کو جمع کر کے رکھے ہوا ہے بخیلی کر رہا ہے ان کا ٹھکانہ کیا ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پینسل حدیث نمت چارہزہ نو سو اٹھارہ حارثہ بن وحب خزائی کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا میں تم لوگوں کو جنتی لوگوں کے نشانی نہ بتا دوں ضعیف ہیں تمزور ہیں نمبر دو ناتواں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر اگر قسم کھا لے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھ لے کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نجانہ ہے کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نجانہ ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے پھر آگے جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا وہ اجڑ ہے اجڑ قسم کا ہے جاہل ادم فخت دل ہے پھلنے والا نہیں متقبر تکبر کرنے والا ہے تو برے اخلاق کا بھی تذکرہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق پھر ایک آیت جو تھی اس کے اندر آیت نمبر نو وَدُّ لَوْتُدْ هِنُو فَيُدْ هِنُون کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سمجھوتا کر لیں یہ بھی چل سکتا ہے وہ بھی چل سکتا ہے جی نہیں اللہ کے معاملے میں کسی طریق کوئی سمجھوتا نہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا اخلاق اچھا بنا دے اللہ تعالیٰ بری اخلاق سے دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وعالی وسلم معین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ